آعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں خصوصی طور پر زمانے کے امام جلاللہ تعالی فرجہ شریف کی بارگاہ میں آمد شہزاد علی اکبر علیہ السلام کی بے پناہ مبارک بات پیش کرتے ہیں مومنین کی خدمت میں گیارہ شابان اور شب گیارہ شابان شہزاد علی اکبر علیہ السلام بی بی امی لیلہ کی بارگاہ میں حدیعہ پیش کرنے کے لیے ایک بے پناہ مجارب اور جلالی ترین فقط ایک تسبیح کا عمل و وظیفہ لے کر آئے ہیں یہ ایک تسبیح آپ کے بگڑے ہوئے نصیب و مقدر کو بنا دے گی آپ کے نسلوں کے نصیب و مقدر کو بنا دے گی مومنین نے گیارہ شابان کے دن کو اور اس کی شب کو قطن زائع نہیں کرنا یہ موقع فقط سال میں ایک مرتبہ آتا ہے حسین ابن علی کے لال کا صدقہ آج اب حسین ابن علی سے حاصل کر لیجئے حسین ابن علی کی بارگاہ سے علی اکبر کا صدقہ حاصل کر لیجئے آج کی شب اور کل کے پورے دن یعنی آج شب گیارہ شابان اور کل گیارہ شابان کے پورے دن میں کسی بھی وقت مومنین نے خصوصی طور پر اس تسبیح کو پڑھنے کا احتمام کرنا اس کے علاوہ بھی آپ جب بھی پریشان حال و مسئیبت زدہ ہوں حاجات قبول نہ ہو رہی ہوں مومنین کسی بھی دن اور کسی بھی وقت اس جلالی ترین تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں رزق و روزی کا تو ہر بند دروازہ آپ کے لیے اس تسبیح کے پڑھنے سے کھول دیا جائے گا پورے سال خدا بند مطال صدقہ علی اکبر آپ کی حاجات بھی اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول کرے گا آپ کی پریشانیوں مسئیبتوں بلاؤ حادثات اور ناگہانیوں کو ٹال دے گا اس قدر آپ کو عطا کیا جائے گا اس قدر آپ کو عطا کیا جائے گا فقط اس ایک تسبیح کے پانچ منٹ سے بھی کم کے مختصر ترین وظیف و عمل کے ذریعے کہ جو آپ کے نصیب میں نہیں ہوگا آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا آپ کی تقدیر میں نہیں ہوگا وہ اس ایک تسبیح سے آپ کو مل جائے گا مومنین نے قطن گیارہ شابان اور شب گیارہ شابان اس عمل کو ضائع نہیں کرنا لازمان کرنا ہے پورے سال کے لیے آپ بلاؤ سے محفوظ ہو جائیں گے پورے سال آپ کی ناممکن ترین حاجات آپ کو عطا کی جائیں گی بس مومنین نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اس عمل کو کرنے سے پہلے چاہے آپ شب گیارہ شابان اس عمل کو کریں یا گیارہ شابان کے پورے دن میں کسے بھی وقت اس عمل خاص کو کرنے عمل کرنے سے پہلے آپ نے باوضو ہونا ہے باوضو ہونے کے بعد آپ نے دو رکت نماز پڑھ کے سب سے پہلے اس کا حدیہ شہزاد علی اکبر علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے اس سے دو رکت نماز کا حدیہ شہزادے کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد آپ نے مسلحی پر بیٹھ کر بینہ کسی سے کلام کیے سب سے پہلے ایک درود کی تزویر کا حدیہ پیش کرنا ہے بی بی زینبِ آلیہ السلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک درود کی تزویر کا حدیہ بی بی زینبِ آلیہ السلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد آپ نے پیشانی کو سجدگاہ پر رکھ کر حالتِ سجدہ میں سو مرتبہ ہنڈرڈ ٹائم سے اس ذکر کی تلاوت کرنی ہے ذکر آپ کو اس کریم پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا اور وہ ذکر ہے یا نار القرآ یا نار القرآ اس ذکر کی اپنے پیشانی کو سجدگاہ پر رکھ کر سو مرتبہ ہنڈرڈ ٹائمز تلاوت کرنی ہے اس کے بعد حالت سجدہ ہی میں خداوند مطال کو حق علی اکبر کا واسطہ دے کر مادر علی اکبر بی بی امہ لیلہ اور بی بی زینب آلیہ کو شہزاد علی اکبر کے حق کا واسطہ دے کر گیارہ شابان کے دن کا واسطہ دے کر شبہ گیارہ شابان کا واسطہ دے کر شہزادے کی آمد کا واسطہ دے کر شہزادے کے حق کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے بلاو مسیبتوں پریشانیوں کے خاتمے کی دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ عزوجل مومنین کو سدکر شہزاد علی اکبر ان کی ہر حاجت عطا کر دی جائے گی اللہمہ صلی علی محمد و آل محمد و عجل فراجہم اجمعین